شرجیل انام میمن 63756 ووٹو سے جیت چکے ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام کی امیدوار سعید احمد تالپور 11889 ووٹو سے ہار چکے ہیں سو فیصد مکمل نتائج نائٹی ٹیو نیوز کو موصول ہو چکے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں شرجیل انام میمن پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رنوہ ہے اور سابق صبائی وزیر بھی ہیں شرجیل انام میمن 63756 ووٹو کے ساتھ اس وقت جیت چکے ہیں جبکہ ان کے بدے مقابل جیجو آئی کے امیدوار سعید احمد تالپور 11889 ووٹو سے ہار چکے ہیں سو فیصد مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رنوہ شرجیل انام میمن اس وقت 63756 ووٹو کے ساتھ میدان مار چکے ہیں جبکہ جمعیت اور روائے اسلام کے جو رنوہ ہے کینڈیٹ ہیں وہ اس وقت ہار چکے ہیں یہ سو فیصد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں اور اب بات کریں گے پی کے باسر چار سدہ ایک کی آپ کو اس حلقے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں ازاد امیدوار خالد خان 29402 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں اور ان کے مقابلے میں کیوڈ وو پی کے جو رہنما ہیں سکندر حیات جو ہیں سترہ ہزار تین سو دس ووٹ لے کر ہار چکے ہیں سو فیصد نتائج کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں جس کے مطابق پی کے باسر چار سدہ ایک سے آزاد امیدوار جیت چکے ہیں خالد خان آزاد امیدوار ہیں جو کہ جیت چکے ہیں 29402 ووٹ لے کر وہ اس حلقے سے جیت چکے ہیں اور ان کے مقابلے میں کیوڈ وو پی کے امیدوار سکندر حیات سترہ ہزار تین سو دس ووٹ لے کر ہار چکے ہیں اب اگر ہم بات کریں پی کے اٹھاون مردان فائیو کی تو یہاں پر آزاد امیدوار محمد عبدالسلام 38126 ووٹوں کے ساتھ جیت چکے ہیں جبکہ این پی کے امیر حیدر خان ہوتی 26917 ووٹوں سے ہار گئے ہیں بڑا مقابلہ ہے بڑا نتیجہ ہے جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے این پی کے اہم پرانوہ امیر حیدر خان ہوتی یہ الیکشن ہار چکے ہیں جبکہ آزاد امیدوار محمد عبدالسلام 38126 ووٹوں کے ساتھ یہ مقابلہ جیت چکے ہیں سو فیصد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں بڑا مقابلہ تھا اور یہ ایک اہم حلقہ تھا جس میں این پی کے رہنماع امیر حیدر خان ہوتی 26497 ووٹوں سے ہار چکے ہیں جبکہ آزاد امیدوار محمد عبدالسلام 38126 ووٹوں کے ساتھ جیت چکے ہیں یہ سو فیصد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ نائٹی ٹونی اس کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں پی کے اٹھاون کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مردان کا حلقہ فائو ہے اور اب بات کریں گے پی کے باون سوابی چار کی جہاں سے آزاد امیدوار فیصل خان ترقیب 42279 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں اور ان کے مقابلے میں این پی کے امیدوار توصیف عرفان یوسف زئی 2317 ووٹ لے کر ہار چکے ہیں سو فیصد نتائج کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول ہوئے ہیں جس کے مطابق پی کے باون سوابی چار کا یہ حلقہ ہے جہاں آزاد امیدوار فیصل خان ترقیب جیت چکے ہیں 42279 ووٹ لیے ہیں اور یہ کامیاب ہو چکے ہیں اس حلقے سے ان کے مدے مقابل این پی کے امیدوار توصیف عرفان یوسف زئی 2317 ووٹ لے کر ہار چکے ہیں سو فیصد نتائج محصول ہوئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں پی کے باون سوابی چار کا یہ حلقہ ہے جہاں آزاد امیدوار فیصل خان ترقیب 42279 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں اور ان کے مدے مقابل این پی کے امیدوار توصیف عرفان یوسف زئی 2317 ووٹ لے کر ہار چکے ہیں 151 ٹوٹل پالنگ سٹیشن سے جس کے نتائج محصول ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پی کے 26 بنیر ٹو کی جہاں پر آزاد امیدوار سید فخر جہان 24594 ووٹوں کے ساتھ میدان مار چکے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل جماعت اسلامی کے جو کینیڈیٹ ہیں انجینئر ناصر علی وہ 14171 ووٹوں کے ساتھ ہار چکے ہیں یہ 100 فیصد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پی کے 26 کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر آزاد امیدوار سید فخر جہان 24594 ووٹوں کے ساتھ جیت چکے ہیں جبکہ جماعت اسلامی کی کینیڈیٹ انجینئر ناصر علی 14171 ووٹوں کے ساتھ ہار چکے ہیں یہ 100 فیصد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے نائٹی ٹیو نیوز بلا تاخیر یہ نتائج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے پی کے 25 بونیر ایک کا یہ حلقہ ہے جہاں ازاد امیدوار ریاض خان 28447 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں اور ان کے بدے مقابل جمعیت علماء اسلام کے راہنما پزل غفور 12702 ووٹ لے کر ہار چکے ہیں سو فیصد نتائج کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول ہو رہے ہیں نائٹی ٹو نیوز کی جانب سے آپ کو پی کے 25 بونیر ایک کے حلقے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ازاد امیدوار ریاض خان 28447 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں ان کے بدے مقابل جمعیت علماء اسلام کے امیدوار فزل غفور 12702 ووٹ لے کر ہار چکے ہیں پی کے 25 بونیر ایک کا یہ حلقہ ہے بہت اہم حلقہ ہے جہاں ازاد امیدوار ریاض خان 28447 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پی کے 51 سوابی تین کی جہاں پر ازاد امیدوار عبدالقریم 49653 ووٹوں کے ساتھ جیت چکے ہیں جبکہ پاکستان مسلمی نواز کے کانیڈیٹ نواب زادہ 17898 ووٹوں سے ہار چکے ہیں یہ 100 فیصد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جو کہ اس وقت 92 نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے پی کے 51 کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر عبدالقریم آزاد